کرنال کے ویرود میں کسان آندولن جاری ہے اور وہیں کسان سنگٹھنوں کے طرف سے ان کسانوں کی رہائی کی مانگ بھی اٹھائی جارہی ہے جنہیں دلی ہنسہ کے بعد پولیس کی عورت سے گرفتار کیا گیا ہے کرنال میں بھی بھارتی کسان یونین چڑھونی سے جڑے ہوئے کسانوں نے جلہ سے چوال لے پہنچ کر کے پردرشن کیا اور کسانوں کی رہائی کے مانگ کو لے کر کے تحصیل دار کو راست پتی کے نام گیا پنسو پا وہیں کچھ کسان کرشی کانونوں کے ویرود میں اپنی خیتوں میں کھڑی ہوئی فصلوں کو جوت رہے ہیں ایسا ایک معاملہ کرنال کے گاؤں میں بھی سامنے آیا تھا جہاں پر ایک کسان نے اپنی پانچ اکڑ فصل کو جوت دیا تھا گیا پندے نے پہنچے کسانوں نے یہ اپیل کی ہے کہ کوئی بھی کسان بھائی اپنے کھیتوں میں کھڑی ہوئی فصل کو نہ تو جوتے اور اس سے بہتر فصل کو تیار کر کے مجدوروں میں فری میں بانٹ دیں کیونکہ کسان اپنی فصل کو بچوں کی طرح پالتا ہے اس لئے کوئی بھی کسان ایسا نہ کرے فیلحال کسان آنے والے دنوں میں آندولن کو اور بھی تیج کر سکتے ہیں سر ہم سچی والے بچے ہیں اور آپ کے مادہم سے ہم اپنے کسان بھائیوں کو ایک بینتی کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں بھی جو کسان بھائی دو تین دن پہلے ایک ویڈیو آیا تھا ہمیں سنگرش لڑنے کے لیے اپنے انکم کے سورس خدم نہیں کرنے ہم گیپن دینے پہنچے ہیں رہائی کے لیے جون سے ہمارے بے کسور کسانوں کو جنہوں نے جیلوں کے اندر بند کر رکھا ہوا دل واکسنگ درد جو کسی طرح بھی لگا لو ایموشنل میں آکے کسی طرح بھی اپنی فصل کو جھوٹ رہے ہیں میں خاص کر کے آپ کے مادیم سے انہیں میسی جوں گا اپنی فصل کو مت جوتے یہ بچوں کی طرح ہم نے شوٹی شوٹی کو بڑی کیا ہے اور ہم نربھر بھی اسی فصل کے اوپر ہیں ہمارے ساتھ مجدور طبقہ بھی جڑا ہوا ہے ہاں ہم نے سرکار کی گوڈلیاں لوانی ہیں اس کے لیے یہ میسیج اچھا نہیں ہے جو ہم فصل کو جھوٹ رہے ہیں کیونکہ جتنے مجدور ہیں ہم ان کو بھی کھانے کے لیے فری میں دیں گے اپنی گئوں اور اپنی جتنی گئوں ہے اپنے خاطر آ کے ہم ساری سٹور کریں گے ہم کسی کو بیچیں گے نہیں گئوں یہ آپ میسیج فیلا ہو اور جو یہ بانے والا ہے کھیتی کو جھوٹنے والا یہ بانیوں کو ہاتھ جوڑ کے میں کہوں گا کہ فصل کو بلکل بھی جھوٹے نہ یہ بچوں کی طرح پالی ہوئی ہے ایسا کرم بلکل نہ کریں ایک آتم ہتیاں نہ کریں بلکل بھی کسان اندولن ہم نے جیتنے ہم لڑکے جیتیں گے سنگرش ہے مارا یہ لڑکے جیتیں گے ہم ایسے آتم ہتیاں بیسی صاحب کے پاس پہنچے ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ کارے قانون رد کروانے کے لیے کسان مزدور دکاندار کچھ بھی لوگ ہیں جو سب اناجی ہی کھاتے ہیں کوئی بھی مٹی نہیں کھاتا اور کسان ایک آند آتا ہے کہ جو دھرتی کا سینہ پاڑ کے ہماری دھرتی ماں ہیں اس میں سے اپجا کر کے ہر کسی کو کھلاتا ہے کوری ٹھنڈ میں مدبل کیتنا بتر حال ہوتا ہے یہ دیوگوپتیوں کو کیا پتا کیا ہوتا ہے انہیں تو دو کاموں سے پتا ہے ایک ان کے پاس سنیک پلا ایک منی پلانٹ اور ایک یہ جو دلی میں بیٹھی انٹرنیشنل میڈیا ہے گوڈی میڈیا آتوادی بتا رہی ہے ان کو بس دو جگہ اس میں پانی ڈالیا سبے شام کو پانی ہماری کھیتی ہوگی بس یہ یہیں تک سیمیت رہیں گے آج ہم ڈی سی آفیس کرنال پہنچے ہیں اور ہم یہ راشت پتی جی کے نام گیاپن ہے ڈی ساپ کو گیاپن سوپگ جو ہمارے بیکسور کسان ہیں انہیں ریہا کر جائے اور جو نودیب کور پنجاب کے رہنے والی ہے اسے سنگو بورڈر سے اٹھایا گیا تھا بارہ جنوری کو اگر وہ چھبی جنوری کو باہر اٹھایا جاتا تو اسے دیش درور کا مقدمہ ڈال جاتا ابھی تو اٹھائی ہی وہ بارہ جنوری کو اور اسے ریہا کر جائے اور جو اس کے ساتھ تشدد ہوئی ہے دیش دنیا کی خبروں کے لیے انبی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں